اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگ بخیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے چند مسائل بتاؤں گا آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے تھوڑا لمبا ویڈیو ہوگا لیکن جانکاری بہت ساری آپ لوگوں کو مل جائے گی بہت کچھ آج کے اس ویڈیو میں سیفنے کو ملے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیر اور کمنٹ کر دیجئے اور بلائکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے آج کا یہ ویڈیو ایک حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جس بندے نے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا اس حدیث میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے مطلب بہت سارے کافر اسلام سے متاثر ہو کر رمضان کے روزے رکھنے لگتے ہیں کچھ لوگ دوستی یاری میں روزے رکھنے لگتے ہیں کچھ لوگ بیماری سے بچنے کے لیے روزے رکھنے لگتے ہیں آج کل سائنٹس اور بیگارک کا دور ہے وہ لوگ بھی جو ہے کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے کی صلاح دیتے ہیں لیکن ان کا یہ روزہ رکھنا ایمان کے بغیر بیکار ہے ان کے ساری یہ عمال ضائع کر دیے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے برباد کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی چیز ایمان نہیں ہے ایمان کی دولت جو ہے ان کے پاس نہیں ہے ہمارے بہت سارے ہندو بھائی لوگ آج کل جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کی جو ہے مدد کرتے ہیں آپ اسے بھی جو ہے اچھا کہتے ہیں اور ہم بھی جو ہے اسے اچھا کہتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے توحید یعنی ایمان نماز روزہ حج زکاة اگر ایمان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لیا ایمان نام ہے اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے بھی جو ہے تصدیق کرنے کا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زبان سے ایک اللہ کو ایک مانے اور رسول کو اللہ کا پیغمبر مانے اور اس کا بندہ مانے اور دل سے بھی جو ہے تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں تب جو ہی ایمان کامل ہوگا تو ایمان کے بغیر یہ جو لوگوں کی مدد کرنا یہ نیکیہ کرنا یہ سب بکار ہے مین چیز ان کے پاس نہیں ہے ایمان کی دولت نہیں ہے تو نیکیہ سب بکار ہیں کیونکہ اللہ تباہر کو تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات فرح فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَلِحَاتِ پہلے ایمان تب نے کیا اگر ایمان آپ کے پاس نہیں ہے لاکھ نے کیا کیجئے اس کا کچھ بھی فل نہیں ملنے والا ہے کسی بہان نے جو ہے ایک مسئلہ پوچھی ہے کہ میں حاملہ ہوں کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی ہوں دیکھیں میری بہان حاملہ عورت ہو یا دودھ پیلانے والی عورت ہو اگر اسے اپنے جان جانے کا خطرہ ہو یا اپنے بچے کے جان جانے کا صحیح اندیسہ ہو تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ورنہ روزہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے جیسے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتی ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر پڑھنا ہے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتی ہے تو اشارے سے پڑھنا ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے معاف نہیں ہے کسی حالت میں بھی جب تک جان جانے کا خطرہ نہ ہو اندیسہ نہ ہو دوسری بات کسی نے ایک مسئلہ اور پوچھا ہے کہ روزے کے حالت میں موہ میں تھوک آتا ہے تو کیا اس تھوک کو جو ہے نگلنے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھئے روزے کے حالت میں اگر موہ میں تھوک آتا ہے تو اس تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اس تھوک کو پھر اپنے ہاتھ میں تھوک کر یا کسی کے تھوک کو لے کر اپنے ہاتھ سے نگلنا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی کوئی چیز باہر سے اندر داخل کرنے سے روزہ جاتا رہے گا اور تھوک جو ہے موہ کے اندر جب تک ہے تو آپ اگر اسے نگل لے رہے ہیں جیسا کہ آپ نماز پر رہے ہیں نماز کے حالت میں تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کے حالت میں تھوک آتا ہے اور تھوک جو ہے نگل لیتے ہیں تو جیسا کہ ابھی دیکھئے ہیں میں تھوک کو گھوٹ گیا تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اپنے موہ کے تھوک کو جو ہے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح سے کسی بھائی بہاں نے جو ہے پوچھا ہے کہ کیا سگار سگریٹ بیڑی وغیر پینے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا جی بلکل اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی تمباہ کو اور پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ آپ اسے بار بار تھوک دیتے ہوں اگرچہ بار بار جو ہے یہ تھوکتے رہتے ہوں موہ میں جو ہے اس کو جمنے نہ دیتے ہوں پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں ذرات ہوتے ہیں اور وہ ذرات جو ہے آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح سے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا ہے کہ روزہ کے حالت میں وضو کر رہے ہیں اگر پانی جو ہے وضو کے درمیان حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جی بلکل اس حالت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں روزہ سے ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ رکھ کر غرارہ کرنے اور ناک کے پتلی ہڈے تک پانی پہنچانے سے منع کیا گیا ہے جب شریعت نے منع کر دیا ہے تو پھر کس طرح سے وضو کریں گے معمولی طور پر جو ہے پانی لیں گے اور کھلی کریں گے غرارہ جو ہے نہیں کرنا ہے اور ناک کے پتلی ہڈی تک بھی پانی نہیں پہنچانا ہے اگر آپ ناک کے پتلی ہڈی تک پانی پہنچا رہے تھے اور دماغ میں پانی چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے حیز اگر کسی عورت کو آ گیا یا کسی بہن کو آ گیا یا نفاس آ گیا تو کیا روزہ کے حالت میں آئے تو وہ روزہ مکمل کرے گی یا نہیں کرے گی دیکھیں اس حالت میں جو ہے اگر جب اس کو کھون آ جائے گا تو روزہ اس کا جو ہے باطل ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی خون آنے کے بعد ہی روزہ ٹوٹ جائے گا اس مہنے کے عدب و احترام کے لیے ہاں وہ جو ہے نہ کھا ہے شام تک تو بہتر ہے اور اگر کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا روزہ جو ہے خون آنے کے بعد چاہے ہے اس کا خون ہو نفاس کا خون ہو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور جو روزہ ان کے چھوٹ جائیں گے اس روزہ کو جو ہے بعد میں اسے رکھنا ضروری ہے اس کے قضاء کریں گے اور اسی طرح سے ان کے جتنے نماز چھوٹ جائیں گے تو ان کے نماز جو ہے وہ ماف ہے یعنی حالت حیض میں یعنی نفاس میں نماز پڑھنا بھی جو ہے حرام ہے قرآن کی تلاوت بھی جو ہے نہیں کر سکتی ہے اور ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ روزہ کے حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا جی بالکل روزہ ہو جائے گا اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ روزہ جو ہے مکمل کریں اور اگر ناپاکی کے حالت میں ہوں یعنی ہم بستری کی ہوں میں بی بی اور سہری کا وقت ہو گیا ہو تو سہری جو ہے ناپاکی کے حالت میں کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہاں اتنے دیر تک ناپاک رہنا کہ نماز قضاء ہو جائے گی تو یہ حرام ہے اور بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ناپاک رہتا ہے وہ سہری نہیں کھا سکتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہوگا یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے روزہ ہو جائے گا لیکن زیادہ دیر تک ناپاک رہنا یہ گناہ ہے اور جتنا جلدی ہو سکے پاک ہو جائے اور امید ہے آپ لوگوں کو سارے مسائل صحیح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب عزیز و اکاری رشتہ دار میں شیئر کریں